زندگی کو جلو پوچھ لے کس میں رب کی رزا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو دارالافتہ اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں آج بھی ہماری رہنمائی کے لیے شرع مسائل بتانے کے لیے دو مفتیان اکرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی سعید مدنی جو کہ مرکزی دارالافتہ اہل سنت کندو الایمان باب المدینہ کراچی کندو الایمان مسجد باب المدینہ کراچی میں تشریف فرماتے ہیں اور مفتی نوید تشتی اتاری جو کہ مرکزی دارالافتہ سنت راولپنڈی میں تشریف فرما ہوتے ہیں آپ ہمیں کال کیجئے ایس ایم ایس کیجئے انشاءاللہ آپ کے سوالات ساملے سلسلہ کرنے کی نیت کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو بے شک بروض قیامت اس کی دہشتوں یعنی گبراہٹوں اور حساب کتاب سے جل نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکسر درود شریف پڑھے ہوں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل فرمائے اس کی عادت بنانے کی توفیق اتا فرمائے اپنے اوقات میں سے کوئی خاص وقت مقرر کر کے درود پاک پڑھنے کی سعادت اتا فرمائے چلتے پھرتے جب جو موقع ملے درود وآلہ وسلم کے نظرانے پیش کرنے کی توفیق اتا فرمائے اس کی برکتیں جو درود پاک کی حدیث کریمہ میں بیان ہوئیں جو فضائل بیان ہوئیں اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں ہمیں اس کا حصہ بھی اتا فرمائے درود وآلہ وسلم یہ جو امیر علی سنت دامت برکاتہ ملالیہ کا رسالہ ہے کمو بے شم روزانہ ہی کوشش ہوتی ہے کہ اسی سے حدیث پاک پڑھ کر سنائی جائے اس میں درود پاک کے فضائل سے متعلق چالیس حدیث کریمہ اسی طرح صحابہ اکرام علی مردوان کے جو ارشادات ہیں درود وآلہ وسلم کے فضائل سے متعلق وہ اور کچھ ایسی حدیث بھی موجود ہیں جن میں درود پاک نہ پڑھنے کی صورت میں جو وعید آئی ہے جس میں ڈرائیا گیا ہے وہ احادیث کریمہ میں بھی اس رسالے کے اندر موجود ہیں بہت ہی مختصر رسالہ ہے اس کو ضرور حاصل کے لیے پڑھئے اس کی احادیث کریمہ کو دوسروں کو سنائیے انشاءاللہ زوجل درود پاک پڑھنے کی بھی سعادت حاصل ہوگی کالز کی طرف بڑھتے ہیں پہلی کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ عشاء اور اثر کی نماز کی جو چار سنتیں غیر مقد ہیں وہ اگر ہم بغیر جماع نماز پڑھتے ہیں تو سنتیں نہیں پڑھتے تو اس کے بارے میں بچارنے کو کوئی حرج تو نہیں اگر جماع چھوٹ جائے تو پھر کئی لوگوں کے عادت ہوتی ہے کہ بس وہ فرض ویرہی پڑھتے ہیں سنتیں وغیرہ ترک کر دیتے ہیں کیا ہو کومن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دیکھیں جو سنتِ غیر موقعہ ہیں اس کی بھی پڑھنے کی احدیث میں فضیلتیں آئیں ہیں تو اسے پڑھنا چاہیے چاہے جواد چھوٹ جائے اس صورت میں بھی سنتِ غیر موقعہ کو بھی پڑھنا چاہیے فضیلت کا باعث ہے اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے اور اس کی عادت بناتا ہے تو گناہگار تو نہیں ہوگا البتہ ظاہر ہے اتنی فضیلتوں سے سواب سے وہ محروم ہو جائے گا تو لہٰذا اس کی چھوڑنے کی عادت نہیں بنانا چاہیے اچھا یہاں تک کہ ایسا بھی نی کہ سفر کی حالت میں جب بندہ کسی نے کہا رک جائے قیام کر لے آ کر تو تب بھی اس کو پڑھا جائے یا وہاں پر بھی اس نے نماز کا سر پڑھ کر اور بکی چیزیں چھوڑ دی جائے وہ تو سنتِ موقعہ تک کیا بات کر رہے ہیں سنتِ نوافل سنتِ موقعہ دیکھیں یہ سنتیں اور نوافل وغیرہ سفر میں یہ ہوتا ہے کہ اور تخفیف ہو جاتی ہے کہ بندہ جو ہے حالتِ فرار میں ہیں یعنی ایک سفر اس کا جاری ہے اس کو موقع نہیں مل پا رہا تو اس میں چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے سوال انہوں نے سنتِ غیر موقعہ کا کیا تھا تو اگر کوئی اس کی چھوڑنے کی عادت بھی بناتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا لیکن سواب سے محرومی ہے لیکن جو سنتِ موقعہ ہیں یہ ضرور پڑھنی ہے جو اس کی چھوڑنے کی عادت بنائے گا تو وہ گناہگار ہوگا ٹھیک اللہ تعالیٰ میں سنت نوافل ان کی قصرت کی توفیق عطا فرمائے ایک اور سلسلے میں شامل کرتے ہیں میں یہ پوچھ داروں بونڈ کی انعامی رقم جو انعامی رقم لگتا ہے انعام بونڈ اس کی رقم سے عمرہ یا حش کیا جا سکتا بونڈ پرائز بونڈ جو ہے دیکھیں پرائز بونڈ اگر کسی کے کھل جاتے ہیں اور اس میں جو انعامی رقم ملتی ہے وہ حلال ہے لہذا اس کا استعمال بھی جائز ہے تو حج اور عمرے کے لیے بھی اس رقم کو استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں یعنی جو پاکستان کی گورومنٹ کی طرف سے جاری کی جاتے ہیں ان کے حوالے سابر شاہد ہمارے ہیں اچھا جو پریمیم جو ہے جس کے حوالے سے ہم منع کرتے ہیں تو وہ اگر لگ جائے دیکھیں وہ تو جائز نہیں اول تو وہ پرائز بونڈ ہی جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں جو انعام نا بھی نکلے تو ہر چھ مہینے بعد نفع مل رہا ہوتا ہے وہ تو سود ہے حرام ہے اس کے علاوہ عام جو پرائز بونڈ ہے یہ اگر کسی کا نصیب سے کھل جائے تو جو ہے وہ انعامی رقم سے حج عمرہ کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں یعنی کی تو تمنا میں زندگی ہی گزر جاتی ہے بس دیکھتے رہتے ہیں چیک کرتے رہتے ہیں کہ نکل جائے تو بعض صفحہ نکل بھی جاتا ہے خیر ایک اور کول چلاتے ہیں لیکن ہم یہ کول مفتی نویر چشتی صاحب کے لئے لیں گے راول پنڈی میں جی حضور محمد اطلاعہ میرے تقریب مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم اگر کئی ہنر چیزے ہیں کیا کچھ عورت اطلاع سے ہنر چیزنا جائے ہیں اس قرآن شریعت کی رشنی میں اس کی رہنم مل فرما دی مفتی صاحب اگر آپ سوال سمجھ پائے ہو تو جواب ارشاد فرمائیے آپ سوال دوبارہ ذکر کر دیجئے پورے سوال سمجھ پائے سوال نہیں سمجھ پائے میں بھی اگر ڈائریکٹر صاحب بتا دے میں عورت سے ہنر سیکھنا اگر عورت کو جانتی ہے تو اس سے کوئی سیکھنا چاہے تو سیکھ سکتا ہے اسلامی بہن اگر عورت کوئی بھی ہے اس سے کسی نے کوئی ہنر سیکھنا ہے تو اس ہنر سیکھنے کے لئے اگر کسی کے سامنے رہتے ہیں اور بے پردہ اس کے ساتھ سامنے آتے ہیں یا ملاقات ان سے ہوتی ہے یا فتنے میں پڑھنے کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں اب ان سے کوئی بھی ہنر سیکھنا جائز نہیں ہے اور اگر ایسا ہو کہ جو عورت ہیں وہ پردے کے اندر رہتی ہیں اور پردے کے اندر سے رہ کر گفتگو کرتی ہیں اور ان کی گفتگو کی وجہ سے کسی کے فتنہ میں پڑھنے کا اندیشہ نہیں ہے تو صرف وہ اس طریقے سے اگر کسی کو سکھا سکتی ہیں اور سکھا دیتی ہیں تو اس طریقے سے ہنر سیکھا جا سکتا ہے لیکن فی زمانہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ اس طرح کے معاملات کی وجہ سے فتنے میں پڑھنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ کسی مرد سے سیکھا جائے کسی عورت سے کوئی غیر محرم اجنبی مرد نہ سیکھے ٹھیک ہے حضور لیکن جو بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو پھر بھی دارالفتح لسنت سے مفتیان اکرام سے خاص طور پر اپنے کام سے متعلق بھی پوچھ لیں انشاءاللہ مزید جب آپ وضاحت کریں گے بتائیں گے کہ کیا طریقہ کار ہوگا تو پھر جو بھی شرعی احکام ہوں گے انشاءاللہ مفتیان اکرام بیان فرمائیں گے ایک میسیج سلسلے میں شامل کرتے ہیں نوید بھائی سے پوچھوں گا یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا گھر والوں پر خرچ کرنا کیا یہ بھی صدقہ کہلائے گا اس کو بھی ثواب ملے گا خرچ کرنے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اپنی جان پر حلال حرچ کرتا ہے اور اپنی جان پر حلال لکمہ کھاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے اور اپنے اہل و ایال کو جو بندہ حلال کھلاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے تو اگر کوئی شخص حلال کماتا ہے اسی نیت سے کماتا ہے کہ میں اپنے اہل و ایال کو کھلاؤں گا اور ان پر خرچ کروں گا اور ان کے اوپر تنگی نہیں ہونے دوں گا اور ان کی وجہ سے مجھے ثواب ملے تو انشاءاللہ اس کو عجر بھی ملے گا ثواب بھی ملے گا اور یہ اس کے لیے صدقہ ہوگا ٹھیک ہے جی جزاک اللہ ایک اور کول چلائیے گا محمد فرحادہ ساری مرکز ادول کے رہون نسی صاحب کی بارگرام میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر عجیر کا اجارہ ٹائم کے لحاظ سے ہوا ہو اور اگر وہ اپنے ٹائم سے پہلے حالی ہو جائے تو وہ اذکار یا قرآن پاک کی دعوت میں اپنا پرسمر کام کر سکتا ہے اس کی جارے میں سے نہیں کر سکتا جی اجیر یعنی پلا یہ کوئی کام کرنے والا ملازم دیکھیں اگر انہوں نے کہا کہ وقت کا اجارہ ہے اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کام نہیں ہوتا فارغ بیٹھے ہوئے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر اس دوران یہ اذکار وغیرہ تسبیحات قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو کیا حکم ہے یہ سوال تھا ان کا دیکھیں اگر تو اذکار تسبیحات قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی وجہ سے ان کے کام میں ذرہ برابر پر کوئی اثر نہیں ہوتا کام ختم ہو گیا ہے اور بلکل اپنی جگہ پہ بیٹھے میں ہیں یہ اور بیٹھے بیٹھے ذکر و عذکار کر رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں بعض وقت کام کی نوئیت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ذاتی کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی جیسے جس میں بلکل چکنہ رہنا ہوتا ہے جیسے کوئی چوکیدار ہے اس طرح ہے تو اس کا کام ہی ہے یہ بلکل اٹینشن اور چکنہ رہے اس کے علاوہ جو دفتری کام کر رہے ہوتے ہیں ظاہرے کام وہ اپنا مکمل کر لیتے ہیں چونکہ ان کا وقت کائی جا رہا ہے تو وقت تو پورا دینا ضروری ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کام پورا ہو گئے تو چلے جائیں تو ان کے لئے جائز نہیں ہوگا اس کی پی رجرت لینا یعنی جو وقت انہوں نے نہیں دیا تو وقت وہ اپنا پورا دے رہے ہیں بس یہ ہے کہ کام پورا ہو چکا ہے کرتے ہیں ان کے کام میں کوئی حرج نہیں ہوتا تو اس میں کوئی حرج نہیں جائز ہے اچھا جس سورج میں اس کو اجازت ہے تو کیا پوچھ کر کام کرے گا یا خود اپنی مرضی جہاں نفل پڑتا ہے اس کے لئے تو دیکھیں بقاعدہ نوافل وغیرہ اس طرح کے کام کر رہا ہے تو اس کو تو پھر اس سے پوچھنا ہی پڑے گا اپنے سیٹ پر اپنی جگہ پر بیٹھا بیٹھا ذکر و آسکار کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے جب دور سوال میسیج کے ذریعے ہوئی ہے پوچھا جا رہے کہ وگ لگانا نقلی بال لگانا اس کا شرح حکم کیا ہے دیکھیں اگر مصنوعی بال ہیں انسانی بالوں کی وگ نہیں ہے مصنوعی بال ہیں تو وہ لگانا تو جائز ہے ٹھیک ہے لیکن انسانی بالوں کی وگ لگانا یہ جائز نہیں ٹھیک ہے یعنی انسانی بالوں کی وگ بھی ہوتی ہے لوگوں کے جو کاٹے گئے ہوتے ہیں ان کا استعمال اس طرح کی انسانی بالوں کے بھی مرد اور دونوں کے لیے لگانا ناجائز و حرام ہے آج جو مسنوعی بال ہوتے ہیں اس کی بھی جو ہے وہ لگا سکتے ہیں آگے بغیرہ کسی ایک چیز سے بنے ٹھیک ہے جزاک اللہ جی کال چلا ہی گا جس طرح یہ دو قربان آ رہی ہے اس طرح اگر کوئی بندہ جانور لیتا ہے قربانی کا بیل وغیرہ ہے کہ کوئی بھی جانور لیتا ہے قربانی کا اور اس نے اپنا منافع رکھ کے لوگوں کے ہی سڑھ لواکتا ہے اپنا منافع یعنی کہ کسی نے پچاس دار کا جانور لیا ہے اور وہ لوگوں کے ہی سڑھ لوا رہا ہے سات ہزار سے ایسا کرنا کیا جائز ہے جی حضور کل بھی اسی طرح کے ایک سوال آیا تھا لیکن صورت کچھ اور تھی اجتماعی قربانی سے مطالق یا ویسے ہی جانور کی خریداری سے مطالق سوال ہے اگر کسی شخص نے کوئی جانور خریدہ ہے اور مثال کے طور پر اس نے پچاس ہزار کا جانور خریدہ ہے اور خریدنے کے بعد وہ کسی کو بیچنا چاہتا ہے تو ساٹھ ہزار میں بیچ سکتا ہے پہلے وہ اپنے لیے خریدے اور اپنے لیے خریدنے کے بعد جس کو اس نے دینا ہے اس کو دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے لیکن یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر اس کو کسی نے جانور خریدنے کے لیے وکیل بنایا ہے تو اب اس صورت میں اگر یہ خریدے گا تو یہ موکل کی طرف سے یعنی جس نے اس کو حکم دیا ہوا ہے یا کہا ہوا ہے جانور خریدنے کا یہ اس کی طرف سے جانور خرید رہا ہے تو اب اگر جتنے کا وہ خریدے گا اتنے ہی کا اس کو دے گا اس سے زیادہ رقم رکھ کر اس کو نہیں دے سکتا لیکن اگر پہلے وہ اپنے لیے خرید لیتا ہے جوٹ اور دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ جوٹ اور دھوکہ جائز نہیں ہے اس کے علاوہ وہ چاہے اس کی مرضی سے جتنے میں دینا چاہتا ہے دونوں کی رضا مندی سے وہ دے سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے وکیل والی صورت میں حضور بیج سکتا ہے یعنی اس نے اس کو وکیل بنایا وہ اپنے لیے خریدے اور پھر اپنے موکل ہی کو دے دے جس کے لیے اس نے خریدنا تھا یا اس صورت میں اجازت نہیں ہوگی اگر اس نے جانوار خریدنے کے لیے اس کو وکیل بنایا ہے اور اب وہ وکیل ہی وہ جانوار ہی اصل مالک کے لیے خرید رہا ہے تو اس صورت میں جتنے میں وہ خریدے گا اتنے میں ہی اس کو دے گا اس سے کم یہ زیادہ نہیں کر سکتا اور اگر وہ اس مالک کے لیے نہیں خریدتا بلکہ وہ اپنے لیے جانوار خریدتا ہے پھر اس کے بعد وہ کسی دوسرے کو بیچنا چاہتا ہے تو اس طریقے سے بیچ سکتا ہے اس میں یہ بھی ضروری ہوگا اگر اپنے لیے جانوار خریدتا ہے تو اپنے قبضے میں ہونا ضروری ہے یعنی بغیر قبضہ کیے آگے اس کو نہیں بیچ سکتا یعنی وہ اپس میں کر لی کھڑے کھڑے پہلے اپنے لیے اور پھر بعد میں وہ اس کو دے دے تو ایسا نہیں ہوگا اس کے قبضے میں ہو یعنی خریدنے کے بعد میں قبضہ کر لے اس پر جو قبضی کی شرائط ہیں قبضہ ہونے کے بعد پھر وہ آگے بیچ سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ فون پہ کسی کو کہا بلہ خریداری ہو گئی یا جانوار وہاں موجود نہیں ہے کسی سے خرید لیا یعنی اس کے وہاں باڑے میں موجود ہے جانوار اس سے خرید لیا اور ابھی اس نے وہاں سے قبضہ کیا نہیں ہے تو خود وہاں اگر موجود ہو اتنا قریب موجود ہو کہ ہاتھ بڑھائے تو جانوار کو لگ جائے تو یہ بھی ایک قبضے والی صورت ہوتی ہے تو جو بھی قبضے والی صورت تو قبضے میں آنے کے بعد وہ آگے بیچ سکتا ہے یہ وکیل والی صورت نہیں کہہ رہا مفتی صاحب نے دو صورتیں بیان کی ہیں وکیل والی صورت تو یہ ہے کہ اس کیلئے خرید رہا اس کو ہی دے رہا ہے اس میں تو اگر وہ وکیل والی صورت میں خود خریدتا ہے اب مثال کے دور میں دیسے میں نے آپ کو وکیل بنایا کہ آپ میرے لئے جانوار خرید لیں تو آپ کو جتنے کا جانوار ملے گا آپ نے مجھے اتنے کا ہی دینا ہے مجھے اتنے ہی بتانا ہے اس میں آپ اپنا نفع نہیں رکھ سکتے خرید کے آپ نے اپنا قبضہ کر لیا قبضہ کرنے کا اپنا نفع رکھ کے پھر مجھے بیس سکتے ہیں یہ تو سیدھی ساری صورت ہے لیکن کوئی کسی کو کہتا ہے وکیل جو عموماً بنایا جاتا ہے اس میں پھر یہ ہوگا وکیل بنایا تو جس طرح مفتی صاحب میں کہا کہ وکیل بنایا ہے تو اس صورت میں جتنے کا وکیل نے خریدا آگے کا اتنے ہی دے گا پہلے سرس کے پاس اپنا کوئی جانوار موجود ہے وہ دے دے اس کو یہ کر سکتا ہے تو اس سے وہ صورت کرے گا نا یعنی اگر وکیل وکیل والی صورت نہیں ہوگی وہ اس سے ڈارک کہے گا بھی میرے پاس جانوار موجود ہے آپ اسے خرید لیں تو وہ اس سے خرید لیتا ہے کوئی حرج نہیں مفتی صاحب کے بارگر میں سوال ہے جیسا مسجد میں کرسے رکھی ہوئی ہوتی ہے تو کوئی بھی کہیں پہ نماز پڑھتا ہوتا ہے تو اس کو کرسی آگے رکھ دی جاتی ہے تو کیا اس سے سترہ ہو جائے گا جبکہ اس کے چاروں طرف پائے ہوتے کیونکہ بیچ میں سمین ہوتا ہے وہاں پہ تو گیپنگ ہوتا ہے تو اس سے سترہ ہو جائے گا کی نہیں ہوگا جواب ارشاد فرما دیجئے بس یہ ہے کہ سترہ خالی ہو سکتا ہے کی نہیں ہوتا یہ سوال ان کا دیکھیں یہ بھی سترہ ہو جائے گا دیکھیں سترہ کے لیے یہ ہے کہ کم سے کم اس کی لمبائی جو ہے ایک ہاتھ جتنی ہو اور موٹائی جو ہے کم سے کم ایک انگلی جتنی ہو موٹائی سے مرات یہاں چوڑائی بھی ہے تو کرسی میں ظاہر ہے اتنی بڑی تو ہوتی ہے کرسی ایک ہاتھ سے زیادہ ہی ہوتی ہے تو یہ بھی سترہ بن جائے گا بیچ میں جو خلا نظر آتی اس میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے جانور حدیث میں جانور کبھی سترہ جو ہے وہ ثابت ہے کہ جانور کبھی سترہ ہو جاتا ہے تو جانور کی بھی ٹانگیں ہوتی ہیں بیچ میں خلا ہوتی نیچے تو اس طرح کرسی کا حال ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے سترہ ہو جائے گا جو اس کا زمین سے تعلق ہے اور وہ اس کی ایک جسامت ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا یہ ایک اور کال چلائیے گا میرا جمال یہ ہے میں بدین سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ کیا کچھ لوگ جو ہے قبر میں قرآن کے آیات وغیرہ مردے کے ساتھ رکھتے ہیں کیا یہ صحیح ہے یہ آیاتِ کریمہ رکھنا تبرکات رکھنا شاید ان کا سوال اس سیناریو میں بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کو قبر میں رکھ دینا یعنی اس کی بے عدوی کی طرف بھی ہو سکتا ہے ان کا ذہن یا ویسے ہی پوچھ رہے ہیں کہ کوئی بھی تبرک رکھنا کیا حکم ہوگا نویر صاحب قرآن پاک اگر قبر کے اندر رکھتے ہیں یا کوئی ایسی صورتیں وغیرہ یا کوئی احد نامہ یا کوئی اور ایسی چیزیں رکھتے ہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج یا گناہ والی بات نہیں ہے لیکن یہ ذور خیار رکھا جائے کہ اگر قرآن پاک پڑھنے کے قابل ہے تو پھر اس صورت میں وہ رکھیں گے تو یہ چونکہ مال ہے تو یہ اسراف میں آئے گا کہ مال کے زیاہ والی صورت بن جائے گی اگر کوئی شہید قرآن پاک ہے جو پڑھنے کے قابل نہیں ہے اب اس کو کہیں پر دفن کرنا تھا یا پانی کے اندر ٹھنڈا کرنا تھا وہ کسی مردے کے پاس قبلہ والی جانب تاک بنا کر اس کے اندر اگر رکھ دیا گیا ہے برکت کی نیت سے تو یہ رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح اگر سورہ یاسین ہے یا سورہ ملک ہے یا کوئی اور ایسی صورت ہے جو رکھنا چاہتے ہیں اور مردہ کے چہرے کے سامنے وہاں قبلہ والی جانب تاک بنا کر اس کے اندر رکھ دیا جائے مردہ کے جسم کے اوپر یا وہاں لباس کے اوپر نہ رکھا جائے کہ بہتر ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اگر ایسی کوئی صورت بنے تو بے عدبی والی صورت بھی بن سکتی ہے تو بہتر ہے کہ سامنے تاک بنا کر قبلہ والی جانب اس کے اندر رکھ دیا جائے لیکن یہ خیال ضرور رکھا جائے کہ قیمتی چیز جو قرآن پاک پڑھنے کے قابل ہے وہ نہ رکھا جائے کہ اس کی وجہ سے اسراف ہوگا تاک سے مرا یعنی ایک سراخ بنا دیا جائے اس کے اندر رکھ لیا جائے ٹھیک ہے جی کال چلا ہی گا مدید نام میرا فضلہ بات میں لہور کے رہنے والا ہوں میں میں نے نفلی روزے پوچھنے تھے کتنے ہیں ایک ہفتے میں ابن نبی پاک نے کتنے ایک ہفتے میں رکھے تھے اور کس کس دن کا روزہ رکھا تھا جی حضور ایک ہفتے میں کتنے نفلی روزے ثابت ہیں آپ علیہ السلام نے پیر شریف کا روزہ آپ کا معمول تھا پیر شریف کا روزہ آپ رکھتے تھے آپ نے انشاءت فرمایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی پیر شریف کا روزہ اور جمرات کے دن کا روزہ رکھنا بھی آپ علیہ السلام سے ثابت ہے پیر اور جمرات کا روزہ رکھنا ہی سنت ہے اس کے علاوہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں پیر اور جمرات کا روزہ ہے سوال یہ ہے کہ کیا معاذ اللہ گالیاں بکنے سے گالیاں نکالنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے دیکھیں یہ معاذ اللہ گالیاں نکالنے سے یا بےہودہ باتیں کرنے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا البتہ دوبارہ وضو کر لینا مستحب ہے ٹوٹتا نہیں ہے دوبارہ کر لینا چاہیے دوبارہ کر لینا چاہیے ٹھیک ہے جی ایک کال چلا یہ یہ ارشاد فرمائیے کہ ہمارے گھروں میں جب بلی وگرہ کے رونے کی آواز آتی ہے یا کتے بیکتے بگرہ بھوکتے ہیں جسے رہتے ہیں رات میں تو اس میں طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں گھر میں لڑائی ہیں ہوتی ہیں بلی کو بھگا دیا جاتا ہے تو اس بارے میں ہماری رنمائی فرمائیں کہ کہاں تک درست ہے جزاک اللہ خیرہ بلیاں کتے بھوکتے ہیں چیختے ہیں شور مچاتے ہیں کیا حکم ہوگا کیا کہتے ہیں سوالے سے بعض علاقوں کے اندر یہ رواج ہے اور لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں خصوصاً مغرب کی آزان کے وقت یا صبح کی آزان کے وقت یا ویسے ہی کوئی اور ایسا وقت ہے سورج نکلنے کا یا سورج غروب ہونے کا تو اس دوران اگر کوئی کتہ بھونگنا شروع ہو جائے گا یا بلی جو آواز نکالنا شروع کر دے گی تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس گھر والوں کے لئے نحوست ہے اور اس کی وجہ سے اس گھر کے اندر کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے اور اس گھر کے افراد کسی بڑی مصیبت میں پڑھنے والے ہیں تو یہ کوئی اس بات کی شریعت کے اندر کوئی اصل نہیں ہے اور اس کی وجہ سے کتے کے بولنے کی وجہ سے یا بلی کے بولنے کی وجہ سے ان کے گھر میں کوئی مصیبت اور کوئی ایسی اس کی وجہ سے نہیں آئے گی اگر اللہ کے حکم سے بولنے سے اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اس کے بولنے کی وجہ سے اگر کہیں کہ ایسا کوئی ہوگا تو یہ اس کی شریعت کے اندر کوئی اصل نہیں ہے اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس کی وجہ سے پریشان ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے البتہ اگر ازان کے وقت میں ایسا ہے کہ کتا کہ وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے بلی ہے وہ بولنا شروع ہو جاتی ہے تو ان کو چک کروا دیا جائے خاموش کروا دیا جائے یا ان کو گھر سے بھگا دیا جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے یہ سمجھنا کہ ہمارے گھر میں مصیبت آئے گی ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو ان کو بھگانے کے لیے مارا جائے دنڈے پتھر کیسے بھگایا جائے یہ بھی ارشاد فرما دے عموماً اگر ان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ کر دیا جائے تو وہ بھاگ جاتے ہیں یا ان کو تھوڑی سی آواز دے دی جائے تو وہ بھاگ جاتے ہیں تو اس سے اگر ان کو دنڈا ماریں یا پتھر ماریں گے اور اس کو لگے گا اور عضا بھی ہوگی تو ایسا انداز نہ اختیار کیا جائے کہ جس کی وجہ سے اس کی تکلیف کا باعث بنے بلکہ اس کو صرف ڈرا دیا جائے دمگا دیا جائے کہ وہ وہاں سے نکل جائے یا اپنی آواز بند کر جائے اور اس وقت میں ازان کے وقت میں خصوصاً وہ بھونکنا یا اپنی آواز نکالنا بند کر دے ٹھیک ہے جی عموماً دیکھا یہ گیا تو پھر وہ کوئی انہوں کے تشدد کا راستہ ہی اختیار کرتے ہیں کوئی جوتا مار دے گا کوئی ڈنڈا پھینک دے گا کوئی کوئی بھی چیز ہوگی اس کی طرف پھینک دے گا تو یہ انداز بلکل بھی مناسب نہیں یہاں تک کہ یہ تو ویلیوں اور جانوروں کا معاملہ ہے کوئی فقیر آ جائے یا کوئی بچہ آ جائے یا کوئی ایسا انسان آ جائے کہ جو بظائر ناپسندیدہ لگ رہا ہے اور اس کو ہٹانا مقصود ہے تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو یہ بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے ایک مناسب اور محضب انداز جو ہونا چاہیے مسلمان کا وہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے اور صحیح طریقے سے یہ معاملات سر انجام دینا چاہیے ان کا بھی احترام کہ بالخصوص مسلمان جو ہے انسان ہے اس کا احترام بہت زیادہ ہے اس کی عزت کا ہمیں پاس رکھنا چاہیے اور صحیح طریقے کو اپنانا چاہیے جامعہ تول مدینہ کے طلبہ کرام ہمارے ساطر الحمدلللہ موجود ہوتے ہیں ایک سوال ہم ان سے بھی لیتے ہیں جی حضور میرا نام محمد شہباز اقبال اتاری میں مرکزی جامعہ تلمدینہ فیضان مدینہ باب المدینہ کراٹی دورت الحدیث کا طالب علم ہوں سوال میرا یہ ہے کہ کوئی شخص قربانی کرتا ہے اور اسی قربانی کے اندر اپنے کسی بچے کے حقیقی نیت کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ یہ کہ اگر وہ قربانی لیدہ کرتا ہے اور اقیقہ لیدہ کرتا ہے تو ان دونوں کے گوشت کو ملا سکتا ہے جزاک اللہ خیرہ دیکھیں قربانی کے گوشت میں جو ہے قربانی کے جانور میں اقیقی کا بھی حصہ ڈال سکتا ہے یعنی کوئی شخص اپنا واجب جو اس پر قربانی وہ حصہ ڈالنا ہے ساتھ ساتھ اپنے بچے کے اقیقی کا بھی حصہ ڈالنا ہے تو شریع طور پر یہ جائز ہے کیونکہ تقرب کی نیت ہے قربت کی نیت ہے اور اگر اس نے جو حصہ ڈالا ہے کیونکہ جس طرح قربانی کے گوشت کا حکم اس طرح اقیقی گوشت کا بھی حکم ہے کہ ان کو آپس میں مکس بھی کر سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کی طرح اس کے بھی تین حصے کیے جائیں اپنے لیے غربہ کے لیے اور رشداروں کے لیے چاہیں تو سارا گوشت بھی ضرورت کی اندابی خود بھی رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں یہ ارشاد فرمائی کہ قربانی کے جانور میں اقیقے کا ایک الگ حصہ ڈالنا پڑی جانور میں یہ تو سوال آتا ہے اور جواب دیتے ہیں کوئی قربانی کرتا ہی نہیں اس پر واجبی نہیں لیکن صرف اقیقہ کرتا ہے بس اپنا اقیقے کا ہی حصہ ڈالتا ہے یا عید کے دن کوئی ایسا بکرا وغیرہ لے آتا ہے جس میں اس نے اقیقہ ہی کرنا ہے تو کیا صرف اقیقہ کرنے کی بھی اجازت ہے یا قربانی کے ساتھ مل کر ہی اقیقے کی اجازت ہوگی بلکل اجازت ہے دیکھیں اگر جس پر قربانی واجب نہیں ہے پھر بھی اگر وہ قربانی کے جانور میں اپنے بچوں کے اقیقے کا حصہ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ٹھیک اس کو بلکل اجازت ہے مزید چونکہ اقیقے کے مطالق سوالات آتے ہیں ان دنوں کے اندر اور اولاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے تو وہ تو جواب یہی ملتا ہے کس کی اجازت ہوتی ہے پھر مزید بھی مسائل پوچھے جاتے ہیں تو ان کو جاننے کا ایک بہت پیارا طریقہ امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ کا رسالہ اقیقے کے بارے میں سوال جواب اس رسالے کو بھی آپ پڑھیں بہت ہی آسان انداز میں ہے اور چونکہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ سوال اور جواب ہے اقیقے سے متعلق جانور کیسا ہونا چاہیے قربانی کے جانوروں میں حصے ڈال سکتے ہیں کی نہیں ڈال سکتے گوشت کا کیا کیا جائے گا گوشت کو پکایا کیسا جائے گا کیا والدین بھی اس کا گوشت کھا سکتے ہیں اس طرح کے بہت سارے سوالات بچے کے بالوں سے متعلق اس کا نام رکھنے سے متعلق جو تحائف دیا جاتے ہیں اس طرح کے بہت ساری چیزیں اس حصالے میں موجود ہیں بہت ہی آسان انداز میں اس کو لکھا گیا ہے اور یہ ایک مدنی مذاکرہ ہوا تھا امیر علیہ السنت کی بارگاہ میں سوال کیا گئے تھے جن کا آپ نے جواب ارشاد فرمایا تھا جس کو بعد میں کتابی صورت میں شائع کیا گیا ہے تو حقیقے کے بارے میں سوال جواب اس کتاب کو اس رسالے کو بہت مختصر ہے اتنا تغییر بھی نہیں ہے اور بہت آسانی پڑھا جا سکتا ہے اور بہت ایک نشست میں بھی چاہیں تو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں خود بھی پڑھئے دوسروں کو بھی اس کی ترقیب دلائیے دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں اور تارال افتحالی سنت کی جو موبائل اپلیکیشن ہے اس کو بھی آپ ڈاؤنلوڈ کیجئے اس کی بک لائبریری کے اندر بھی یہ کتاب الحمدللہ موجود ہے مختلف زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن بھی کیا گیا ہے ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں چلائیے ہاف بازو والی شرٹ پہن کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں ہاف بازو والی شرٹ پہن کر ٹی شرٹ جس کو عمومن کہا جاتا ہے نماز پڑھی جا سکتی ہے نمیش صاحب ایسا کوئی بھی لباس پہننا جو پہن کر معزد لوگوں کے سامنے نہیں جا سکتے تو وہ نماز کے اندر پہننا مقروع تنظیحی ہے اور اس کو پہننا نہیں چاہیے بلکہ اس کی جگہ ایسا لباس پہننا چاہیے جو شرط کا لباس ہو اور محذب لوگوں کے سامنے پہن کر جا سکتے ہوں امام عاظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو نماز رات کی نماز پڑھا کرتے تھے تو اس کے اندر جو آپ لباس پہنا کرتے تھے وہ آپ نے پندرہ سو درہم کا خریدہ ہوا تھا اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو انسانوں کے سامنے لوگوں کے سامنے جسے لباس کو ہم پہن کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ زیادہ حق دار ہے کہ اس کے سامنے ہم زینت اختیار کر کے اچھا لباس پہن کر جائیں تو اب جو شخص ہاف بازو والی شرط پہن کر نماز پڑھتا ہے اگر اس کی عادت ہے کہ وہ عام بھی وہی لباس استعمال کرتا ہے اور شرفہ کے سامنے بھی وہی لباس پہن کر جاتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کے حق میں تو یہ مقروع تنظیحی نہیں ہوگا لیکن اگر اس کے پاس پھر بھی پورے بازو والی شرط یا کمیس موجود ہے تو بہتر اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ پورے بازو والی کمیس یا شرط پہن کر نماز پڑھے لیکن اگر وہ اسی طرح نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کے حق میں مقروع تنظیحی نہیں ہوگا اور جو شخص عام لوگوں کے سامنے شرفہ کے سامنے یہ لباس پہن کر نہیں جاتا یا نہیں جا سکتا وہ اگر گھر میں ہے اور اس نے آف شرط پہنی ہوئی ہے تو اس کے حق میں اگر وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے تو وہی مقروع تنظیحی والا حکم ہوگا یعنی یہ خلاف اولہ ہے اور عدب کے خلاف ہے بہتر یہی ہے اس کے لیے بھی کہ وہ پورے بازو والی شرط یا کمیس پہن کر نماز پڑھے خلاصہ یہی کہ ایک جو محذب لباس ہے مسلمانوں کے اندر رائد ہے عام طور پر شلوار کمیس یا جبا اس طائب کے جو لباس ہیں انہی کو پہنا جائے تاکہ اس طرح کے جو کراہت والے معاملات ہیں وہ ماری نمازوں میں نہ پیدا ہوں ایک سوال میسیج کے ذریعے آیا حضور آپ سے ہی پوچھتا ہوں نمی صاحب سے کہ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ مدرسے میں جو اسلامی بہنیں پڑھتی ہیں انہیں جو بھی قرآن پاک پڑھتی ہیں کیا مخصوص ایام میں وہ قرآن پاک کو پڑھ سکتی ہیں ان کی تلاوت کر سکتی ہیں یا اس کی اجادت نہیں ہے مخصوص ایام کے اندر اسلامی بہنیں صرف ذکر کر سکتی ہیں اور دروشی پڑھ سکتی ہیں اور جو قرآن پاک کی آیات کے علاوہ عورات وغیرہ ہیں وہ کر سکتی ہیں قرآن پاک کی کوئی بھی آیت بطور تلاوت وہ نہیں پڑھ سکتی جو آیات ذکر پر مشتمل ہیں یا جن کے اندر دعا ہے وہ آیات وہ بطور دعا اور بطور ذکر پڑھ سکتی ہیں لیکن قرآن پاک کی کوئی بھی آیت بطور تلاوت کے نہیں پڑھ سکتی ٹھیک اب کیا کرے اتنے دن چھٹی ہو جائے گی یعنی کوئی ایسا طریقہ ہو نا کہ ان کا مدرسے میں حاضر ہی ہو جائے یہ بھی سوال کے اندر ایک لفظ شامل تھا میں نہیں پوچھ سکا کہ کیا زبانی پڑھ سکتی ہیں شاید ان کے ذہن میں کہ دیکھ کر منع ہے زبانی کا پوچھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی ارشاد فرمائی ہے ان ایام کے اندر قرآن پاک کو چھونا دیکھ کر پڑھنا یا زبانی پڑھنا انہوں صورتوں میں یہ منع ہے تلاوت کے طور پر نہیں پڑھ سکتے اور چھونا تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے البتہ اور عورات وغیرہ ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی اسلامی بین قرآن پاک پڑھ رہی ہیں یا پڑھا رہی ہیں تو اس صورت میں اگر وہ کلمہ کلمہ کر کے توڑ توڑ کر ہجے کر کے جیسے پڑھتے ہیں اس طریقے سے اگر پڑھتی ہیں تو وہ پڑھ سکتی ہیں یا پڑھایا جا سکتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا درجے کے اندر اب اسلامی بین اتنی دن کی چھٹی کر لے یا نہیں تو اب ان کے لیے چھٹی نہ کریں بلکہ وہاں درجے کے اندر جائیں لیکن قرآن پاک کو نہ چھویں اور قرآن پاک کو نہ پڑھیں بلکہ اگر کوئی قرآن پاک پڑھا رہی ہیں اسلامی بین تو وہ سن سکتی ہیں سننے میں کوئی حرج یا گناہ والی بات نہیں ہے اور باقی عورات وغیرہ پڑھتی رہیں یا باقی درجے کے اندر کوئی اور کتاب پڑھ لی جائے جس کے اندر مسائل ان کے ہوں وہ مسائل سیکھ لیے جائیں اتنے دنوں میں تاکہ چھٹی کر کے ناغہ کر کے اپنی عادت کو بھی خراب نہ کیا جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ایک مزید کال چلائیے گا میرا نام احمد سجاد ہے اور میں بستق شیخ اپورا سے بور رہا ہوں میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ میری حرمائی فرمائیے کہ بولی والی کمیٹی جائز ہے کہ نہیں ہے اور اجائز ہے تو تینی صورتوں میں جائز ہے کافی جنوں بات میرے سامنے تو سوال آئے بولی والی کمیٹی دیکھیں بولی والی کمیٹی تو جائز نہیں ہے یہ عام کمیٹیوں سے مختلف ہوتی ہے بی سی بھی کہتے ہیں کمیٹی انکراجی اور بی سی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو جب یہ کھلنے کا وقت آتا ہے تو اس کی باقرد بولی لگائی جاتی ہے پھر جو بولی لگتی ہے پھر اس کی رقم جو ہے آپس میں تقسیم ہوتی ہے کئی اس کی صورتیں ہیں تو لہذا یہ جو رائی جو ہے ہمارے ہاں بولی والی کمیٹی یہ شریع طور پر نجائز و حرام ہے حضور کمیٹی کی مختلف انداز سے سوال آتے ہیں اور وہ عموماً وہی ہوتا ہے ناجائز والے صحیح طریقہ بتائیں کہ اگر بی سی ڈالنی ہے کمیٹی ڈالنی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے لوگوں کو پیسے بھی ملیں قرآن دازی کی جائے نمبر پہلے دیے جائیں بعد میں دیے جائیں کریں کیا تاکہ پھر اس پر عمل کیا جائے ناجائز تو لوگ پوچھی رہے ہوتے ہیں دیکھیں عام طور پر جو کمیٹیاں لوگ ڈالتے ہیں وہ جائز ہوتی ہیں اچھا عام طور پر جو عورتیں ڈالتی ہیں گھر کے افراد ڈالتے ہیں وہ ڈالتے ہیں کہ لاک کی دو لاک کی پچاس ہزار کی بیس ہزار کی اور ہر مہینے جو ہے مخصوص رقم دینی ہوتی ہے اور یا تو یہ کرتے ہیں شروع میں ہی قرآن دازی کر دیتے ہیں اور نمبری تقسیم کر دیتے ہیں تائین ہو جاتا ہے پہلے اس کا ہے دوسرا اس کا ہے یا آپ اس میں انڈرسینڈنگ کر لیتے ہیں یا پھر یودہ ہر مہینے قرآن دازی کرتے ہیں اس میں یودہ جس کا بھی قرآن دازی میں قرآن میں نام نکلتا ہے اسے وہ پوری بی سی دے دی جاتی ہے پھر اگر اس کی بی سیاں باقی ہیں تو وہ اپنی پوری عطا کرتا رہتا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ تو بالکل جائز ہے ایک تو یہ تو بولی والی ہو گئے اس کی بقاعدہ بولی لگائی جاتی ہے یہ جائز نہیں ہے اسی طرح بعض لکی کمیٹیاں ہوتی ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ اگر کمیٹی نکلتی ہے تو جس کی نکل گیا اب اس نے بکیا کسطے نہیں بھرنی پارک پارک ہو جاتا ہے اس میں بعض اوقات موٹر سائیکل رکھ دیتے ہیں یا کوئی اور چیز رکھ دیتے ہیں تو اس طرح کی جو کمیٹیاں ہیں وہ بھی جائز نہیں ہوتی عام طور پر جو ڈالی جاتی ہیں جس میں آپ کی کمیٹی کھل گئی اور پھر آپ نے جتنی آپ کی کھلی ہے آپ نے بعد میں اتنی پوری کرنی ہے وہ آپ پر ایک کرنے کرز ہی ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اچھا حضور اس جو جائز صورت پر آپ نے بتائی اس میں پھر بعض افعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کمیٹی چاہیے ہوتی اس کا نمبر تو نکلا نہیں ہے تو وہ پھر کچھ زائد رکم دے کر وہ لے لیتا ہے یعنی فیلال تو کٹوٹی کروا دیتا ہے اور بعد میں پوری ادا کرتا ہے لیکن وہ زیادہ پایا جاتا ہے اب مثال کے دور پر آپ کا نمبر تھا اور بھائی مجھے ضرورت ہے میں نے کہا حضرت آپ مجھے دیتے ہیں تو مثال کے دور پر ایک لاکھ روپے دی انہ نے کہا میں تو آپ کو نوے ہزار روپے دوں گا لوگ راضی ہو جاتے ہیں اس پر ضرورت ہوتی ہے راضی ہو جاتے ہیں اور یعنی آپ نوے ہزار دینا ہے لیکن آپ کو اس کے بدلے کتنے ملیں گے ایک لاکھ پورے ملیں گے تو یہ تو سودھ والی صورت ہے یہ جائز نہیں خیر خواہی کے نیت سے سرنا کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ لے لیں آپ کی جب کھلی گی تو میں لے لوں گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی اس میں کمی بیشی جو کرتے ہیں وہ جائز نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاکاللہ جی ایک اور کال چلائی ہے عبداللہ تاریخ باب الکمدینہ کراچی سے بوڑھ رہا ہوں معلوم کرنا تھا کہ اسلامی بہن کے پاس چار تولے سونا ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چاندی یا رخم نہیں ہے تو کیا ان پر قربانی ہوگی دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بقرہ قربان کرنا چاہیں وگر پورے ایک سال کا نہ ہو تھوڑا سا کم ہو تو اس کے قربانی ہو جائے گی اور تیسرا یہ کہ دو بھائی مل گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تو قربانی اگر کرنا چاہیں تو گائے میں حصہ ڈال کے کیا یہ ہو جائے گی تو وہ صواب ملے گا اس کی برکتیں ملیں گی جزاکاللہ خیرہ جی تین سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ چار تولے سونا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں ہے تو کیا قربانی واجب ہو جائے گی ایسی اسلامی بین جس کے پاس چار تولے سونا ہے اس کے علاوہ باقی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہ بھی قربانی کرے باقی اس کی تفصیلات کے لیے درالفتہ آل سنت کے اندر رابطہ کر لیا جائے اور پوری اپنی صورتحال بتا کر اس کے مطابق حکم معلوم کر لیا جائے دوسرا جو انہوں نے پوچھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنی ہے اب اس کا ایک سال کا بکرا پورا نہیں ہے اس سے کم ہے تو اب اس صورت میں اس کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر قربانی کرنی ہے تو یہ نفلی قربانی ہوگی لیکن قربانی کے لیے جانور کا اس بکرے کا اسلامی سال کے مطابق ایک سال کا پورا ہونا ضروری ہے اگر اس سے ایک دن بھی کم ہوگا تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہے وہ چاہے نفلی قربانی ہو چاہے واجب قربانی ہو چاہے اپنی طرف سے ہو چاہے کسی کی طرف سے ہو اس کی قربانی شرعان جائز نہیں ہے البتہ اگر وہ قربانی کریں گے تو نفلی صدقہ ہو جائے گا اور صدقہ کرنے کا ثواب اس کو مل جائے گا اور اس کا حصال سواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کریں گے تو اس کا ثواب مل جائے گا لیکن قربانی کا ثواب نہیں ملے گا اور جو تیسر سوال کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو وہ گائے کے اندر یا بڑے جانوار کے اندر حصہ ڈال سکتے ہیں یا نہیں اور اس کو برکت ہے اور ثواب ملے گا یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس پر خود قربانی واجب ہے یا نہیں اگر خود اس پر قربانی واجب ہے تو پھر اس صورت میں اس پر لازم ہے کہ ایک قربانی وہ اسی سال اپنی طرف سے کرے اور پھر دوسری قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرنا چاہتا ہے یا کسی اور کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو کرے انشاءاللہ اس کی برکات بھی ملے گی اور ثواب بھی ضرور ملے گا اور اگر وہ شخص خود صاحب نصاب ہے اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے اپنے پیرو مرشد کی طرف سے اپنے والدین کی طرف سے اپنے اباؤ اجداد نسل کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو اب اس صورت میں واجب کے ترک کرنے کا گناہ اس کے ذمہ ہوگا کیوں کہ اس پر خود اپنی قربانی کرنا پہلے واجب تھا اور اس کے بعد کسی اور کی طرف کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا اب اپنی قربانی اس نے واجب چھوڑ دی اور نفلی قربانی کی طرف پڑ گیا تو اب واجب چھوڑنے کی وجہ سے اس کے ذمہ گناہ ہوگا اور اگر اس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اگر ایک ہی قربانی کرتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہے یا کسی اور کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے کیوں کہ اس کا اپنی قربانی واجب نہیں ہے تو وہ کسی اور کی طرف سے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا ثابت ہے کہ حضرت علی المرتضار رضی اللہ عنہ نے دو مینڈے قربان کیے کسی نے ان سے وجہ پوچھی کہ آپ نے دو کیوں کیے تو انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ آپ ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک میری طرف سے بھی قربانی کرنا تو اس وجہ سے میں ایک قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کر رہا ہوں تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑے ثواب اور برکت کا باعث ہو حضور اکٹ گیا سوال غالبا یہ بھی تھا کہ دو فرد مل کر بڑے جانور میں کوئی ایک حصہ سرکار علیہ السلام کے لیے اس کے حوالے سے جیسے بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ سات حصے ہو سکتے ہیں اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں چھے پانچ چار تین یعنی دو سے سات تک ہو سکتے ہیں سات سے زیادہ نہیں ہو سکتے اب یہ بھی ضروری ہے کہ کسی کا بھی حصہ ساتھ میں حصے یعنی ایک حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے اب ہوتا یہ ہے کہ چھے افراد مل کے قربانی کر رہے ہیں اب چھے افراد کا ایک ایک حصہ پورا پورا ہے اب اس ساتھ میں حصے میں سب شریک ہو جاتے ہیں اور وہ آپ علیہ السلام کے نام کی قربانی کرتے ہیں یہ بھی جائز ہے کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا حصہ ہے وہ ساتھ میں حصے سے زیادہ یعنی ایک حصے سے زیادہ ہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں تو اسی طرح وہ دو بھائی مل کر اگر کر رہے ہیں اور اس جانور ان کے الگ سے حصے بھی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا ہاں اگر یہ صورتیال ہو کہ چھے افراد مل کے قربانی کر رہے ہیں اور دو مل کے جو ہے وہ ساتھ میں حصہ ڈالنا ہے تو اس طرح یہ آٹھ افراد ہو جائیں گے تو ان کا تو آدھا آدھا حصہ ہو جائے گا تو یہ جائز نہیں ہوگا بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ سوہ ڈیڑھ اس طرح ہو سکتے ہیں لیکن کسی کا بھی حصہ ساتھ میں ایک حصے سے ساتھ میں حصے سے کم نہیں ہو سکتا کسی کی بھی قربانی نہیں ہو جن کے چھے بندے تھے جن کے ان کا تو پورا پورا تھا اگرچہ دیکھیں ایک بندہ جو پورے چھے حصے لے رہا ہے اور دو بندے شامل ہو کے ایک حصہ لے رہے ہیں تو اس میں کسی کی بھی قربانی نہیں ہو اس میں یہ بھی سمجھا جاتا ہے جیسے آپ نے بتایا کوئی ٹوٹل تین فرد ہو گئے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساتھ کے اندر اندر ہی ہم کر رہے ہیں آٹھ نہیں ہوئے ساتھ سے کم ہی ہے ان میں سے کسی کا بھی حصہ جو شریک ہیں ان میں سے کسی کا بھی حصہ ساتھ میں حصہ سے کم نہیں ہونا چاہیے اس ایک حصہ سے کم نہیں ہونا چاہیے مفتی صاحب نے پہلے جو سوال کا جواب دیا انہوں نے احتیاطا فرمایا کہ وہ قربانی کرے کہ جس عورت کے پاس چار طولے سونا کیونکہ عمومی طور پر جس کے پاس سونا ہو تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ضرور سے زائد اگر جو ہے کچھ رکم ہو ضرور سے زائد غیر الاشیاء بھی ایسی ہوتی ہیں جو ضرور سے حاجت سے زائد ہوتی ہیں تو حاجت سے زائد کوئی چیزیں بھی ہوں تو اس صورت میں بھی قربانی کے ایام میں جو ہے ان پر قربانی واجب ہوگی لیکن اگر بالفرض ایسا ہے کوئی عورت ایسی ہے اس کے بعد صرف سونا ہی ہے چار طولے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں نہ رکم ہے نہ چاندی ہے نہ ضرور سے زائد کوئی چیز ہے ایسی صورت میں قربانی واجب نہیں ہوگی کہ اس صورت میں بھی قربانی کا نصاب وہی ساڑھے ساتھ تولے سونا ہے اور ساڑھے ساتھ تولے سے کم کسی کے پاس سونا ہو اور اس کے علاوہ نہ رکم ہو نہ چاندی ہو نہ اس کے علاوہ ضرور سے زائد کچھ چیزیں ہوں تو اس پر اگر چاہ یہ بیعید ہے لیکن ایک تصور کر رہے ہیں اس کے بعد سونا ہے کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں مثال کے دور پر دس روپے بھی پڑھے ہیں ضرور سے زائد تو اس کو ملا کر قربانی کریں ہم تصور کر لیتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے نہ رکم ہے نہ چاندی ہے نہ ضرور سے زائد کوئی چیزیں ہیں تو ایسی صورت میں قربانی نہیں ہوگا ضرور سے زائد پیسے تو کسی کے پاس نہیں ہوتے ایک کروڑ بھی آنا تو کہتا ہے یہ میرے ضرورت ہے تو دس روپے والا بھی کہتا ہے ضرورت کی یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی مہانہ اخراجات ہوتے ہیں ایک شخص مہانہ کماتا ہے اس کے جو مہانہ اخراجات ہیں مہانہ اخراجات کرنے کے بعد جو بچتا ہے وہ اس کا ضرور سے زائد ہوگا اگر اس کی نیتیں مستقبل میں یہ رکم میں جمع کر کر کے میں مکان لوں گا یا میں یہ چیزیں لوں گا یا بچوں کے شادیوں کے لیے جمع کر رہے ہوتے ہیں یا حج عمرے کے لیے جمع کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سب ضرور سے زائد رکم کلاتی ہیں تو ان رکم پہ بھی اگر نساب کے برابر ہیں تو زکاة بھی ہوتی ہے اور قربانی بھی اس صورت میں واجب ہوتی ہے عورتوں کے بہت بڑی ضرورت میک اپ خریدنا ہے کپڑے خریدنا ہے کیا یہ زائد کلائے گا ایک اپنے استعمال کینے ہیں کپڑے بعض وقت ضرور سے زائد کپڑے ہوتے ہیں جو انسلے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ شادی میں پارٹی ویر لی جاتے ہیں عمومی طور پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ضرور سے زائد کلائیں گے تو اس طرح کے کپڑے ہی بھی گیا گا کوئی ضرور سے زائد ہوں تو اس کو بھی ملایا جائے گا اور نساب کو پہنچ جائے تو قربانی ہوگی انشاءاللہ اس کے نساب کے مطالق کوشش ہوگی کہ ہر سلسلے میں کوئی نہ کوئی سوال ضرور شامل ہو تاکہ جن جن پر قربانی واجب ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہوں قربانی کریں میسیج کے اندر ایک سوال ہے کہ میری بیوی یہ کہتی ہے کہ میری جب بھی آنکھ پھڑکتی ہے تو کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہے کیا وہ ٹھیک کہتی ہیں بالکل غلط کہتی ہیں آنکھ پھڑکنے سے لیکن ان کو تو لگتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے اس طبیت انہوں نے اس کا نظریہ قائم پھڑک لیا ایسا نہیں اتفاقہ نہیں سا ہو جاتا ہے تو یہ تبہاں مات ہوتے ہیں تو اس کا اعتبار نہیں کرنا چاہئے آنکھ پھڑکنے سے کچھ نہیں ہوتا نہ خوشخبری ملتی ہے نہ کوئی غمی ملتی سیدھی آنکھ پھڑک رہی ہے الٹی پھڑک رہی ہے کوا آکے آج اس نے بولا ہے یہ کوئی ان چیزوں کا بلی نے جو ہے وہ راستہ کٹ لیا ہے وغیرہ وغیرہ اس پر بڑے پڑے لکھے لوگ بھی اس کا ذہن بن جاتا ہے اچھا اگرچہ نہیں ذہن اور پتا ہے کہ نہیں کرنا لیکن پھر بھی گزر جانا تو انسان ہے تو دل میں بات آتی پھر لوگ سوال کر رہے ہیں وہ لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں جن کو مسئلہ پتا ہوتا ہے اس کو جھڑکا کیسے دے کیونکہ مسئلہ بھی معلوم ہے ذہن بھی بناوا ہے لیکن ایک فطرت ہے کہ انسان جو ہے وہ اس طرح کے لے لیتا ہے شگون اچھا شگون برا شگون لینا شروع کر دیتا ہے اس کا حل کیا ہے کہ صحیح راستہ دیتا ہے لیکن بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں بڑے بڑے سے سنی بھی ہوتی ہیں وہ ایسی راسی ہو جاتی ہیں آپ چاہے ان کے سامنے قرآن حدیث بھی رکھ دینا تو سن تو لیں گے لیکن پھر بھی تشفی اور تسلی نہیں ہوتی تو پھر ایسے کو کہا جاتا ہے بھئی ٹھیک ہے بھائی آپ اس کام سے بچ رہے ہیں تو بچیں ایک در افتر قرآن حدیث میں ہیں مثال جیسا بھی چاند گرن گزرا ہے جمعہ والے دن اس صدی کا طویل ترین چاند گرن تھا تو اس میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں کہ حاملہ عورت ہیں وہ چولے کے سامنے نہ آئیں وہ کنچی نہ لیں وہ چھری ہاتھ میں نہ لیں تو بچے کو نقصان ہوتا ہے حالے کا حدیث میں آگئے کہ بھی چاند گرن سورج گرن جو ہوتا ہے اس کا تعلق نہ کسی کی زندگی سے ہے نہ کسی کی موت سے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ٹھیک ہے جب یہ ہے تو استغفار کرو توبہ کرو نماز پڑھو نماز پڑھو اب یہ تو آگیا لیکن پھر بھی بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں آتی سمجھ میں اتنا وہ سختی سے عمل کرتے تو بھئی ایسے وہ کہا جاتا ہے کہ بھئی احتیاط کر لیں اللہ نے کہا ہے کل کو کچھ ہو گیا تو ذہن وہی جگہ دیکھیں میں نے اس حالت میں کیا تھا جیسے وہ بیماری کا ہے بیماری اڑ کر نہیں لگتی حدیث میں آ گیا اب لوگ بیماروں سے بچتے ہیں کہ بھئی نہیں ہمیں لگ جائے گی اس کی بیماری اڑ کر ہمیں لگ جائے گی تو جو کمزور ایمان والے اس کو کہا جاتا ہے بھئی دور ہی رہ کیونکہ اگر کل اس کو بیماری لگی تو یہی بولے گا مجھے اس کی وجہ سے لگی بیماری تو ایسا نہیں ہے جزاک اللہ دونوں مفتیان اکرام کا بہت بہت شکریہ سلسلے کا وقت ختم ہوا انشاءاللہ زوجل کل پھر اسی وقت دارالفتہ لسنہ کا سلسلہ برائرات نشر کیا جائے گا اس کو بھی دیکھنے کے نیت فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سننا اس کو یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم نجانے مسائل دو علماء سے پوچھیں یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھے کیسے جیئے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے اللہ حق کرم اے سکر تجھے پیجا میں اے دعوت اسلام تیری دوم مجھے 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 دو نف مجھے لیکن اس نماز کا بعد بھی پیادہ کرنا پڑے گا اسے دوگرانا پڑے گا اسے دوبارہ پڑھنا پڑے گا فیضان مدینہ بلونیا اٹلی میں آئے ہیں اور تقریباً ایک ملین یورو دس لاکھ یورو پہ یہ فیضان مدینہ میں سمجھے بنا ہے اور اپروکشمیٹریز کے اخراجات ہوئے ہیں کہ پاکستانی تقریباً پندرہ کروڑ پہ بنتے ہیں مدنی سفر نامہ سلسلہ جاری ہے اور ہمارا سفر بھی جاری ہے میرے مولا نصیب ہو حرفات کا منا کا نظرہ نصیب ہو حج کا سفر بھی رہے میرے مولا نصیب ہو عورت توافظ زیارہ عذر کی وجہ سے نہ کر پہ اور مدینہ سے لی جائے سٹوپ کیا ہے کامر دیکھیں توافظ زیارہ کیے بگر اگر چلی گئی ہیں تو واپس آنا ان پر فرض ہے واپس آئیں گی اور آکے توافظ زیارہ کریں گی جب ہی خلاصی ملے گی کوئی اونٹ کی قربانی کوئی بیل کی قربانی کوئی بکرے کی قربانی توافظ زیارہ کا نعمل بدل نہیں بنت اچھا کوئی کفارہ کوئی عمل نعمل بدل نہیں بن سکتا توافظ زیارہ ہی کرنے پر خلاصی ملے گی بعض اوقات مدینہ منورہ سے فلائٹ ہوتی ہے ملک پاکستان آگیا جب بھی خلاصی نہیں ہے عورتوں کے لیے شہر شہر کے لیے عورتیں حلال نہیں ہوں گی توافظ زیارہ کیا بگر یہ پابندی برکار رہے گی موسیقی